بسم اللہ الرحمن الرحیم بکری دانے والی ہے میں نصورت ہے کہ آپ کو گوش کی چیزیں بتاؤں میرے پیٹھے سے کا گوش پڑھا ہے پیٹھے سے کا گوش میں جو اب میں گوش بنا رہا ہوں اس کے ساتھ اگر آپ لال میچے پوٹ کی دال دیں تو اٹھے سے کا گوش رہا ہے گا کوئی خاص فرق نہیں ہے میں نے سات سو گرام گوش کو کیونکہ ایک ہی افراد نے کھانا ہے یا دو افراد میکسیمم کھانا ہے اس لئے میں نے کم گوش لیا ہے سات سو گرام گوش کو پیاس کی کیو بے کٹ کے اس کو پیاس میں دالنے کے بعد میں نے پریشے پوکا سے وائل کر لیا گوش گل چکا گوش بلکل گل چکا اس میں میں نے حلدی دالی تھی اور نمک دالا تھا اس کی میں ریسپی ضرور کریں میں انشاءاللہ بکرید کے وقت آپ کو کام آئے تو انشاءاللہ اس کی ریسپی میں لگوں گا اور اب میں اس کو آخری شکل دینے جا رہا ہوں میں نے تیل گرم کر لیا اور تیل گرم کرتے ہی اس میں میں نے ایک چمچ کھانے کا تیل دیا سمجھے سکھنی بن بلکہ کم دیا اس سے اور اس میں میں نے اس میں نے پانی کے ساتھ حضرک لیکن کا پیس دال دوں گا تاکہ تمہارے شیئے حضرک لیکن کے پیس میں گل جائے یہ میں نے چیزے اس کے اندر دال دی تاکہ تمہارے اس میں گل جائے تمہارے اس دفعہ میں نے خوبصورتی کے لئے اسے خوبصورت دیکھیں آپ چاہیں تو آپ کو جلا کے بغت سلکے ہی بھی لے سکتے ہیں اس طرح میری پیشنج یہ ہوئے اور آپ چاہیں تو سلکے والا بھی لے سکتے ہیں جو آپ کا جری کرے گو سپرہ کر دیگی گا یہ ایک منٹ دو منٹ دولا اور یہ تماتر اس میں گل جائے گی اس قسم سے کشاور میں گوش بنایا جاتا ہے نمک والا گوش اور سرکی بھی اس طرح بناتے ہیں اور عرب بھی اس طرح بناتے ہیں اس میں مسالے نہیں ڈالتے تماتر سٹین ہی گل آنے ہیں زیادہ نہیں گل آنے باقی ہم گوش کے ساتھ ہم کو پکائیں گے پانی تقریباً سوپنے میں آیا اور تماتر تقریباً گلنے میں آگئے جب گلنے میں آئے تو آپ میری پیشنج یہ ہے کہ ایک بڑا نیمو لیں یہ بڑا لائلہ چوٹا والا لائلہ چوٹا والے کے سلکے کڑ ہوئے ہیں اور اس کا چھوڑا سا پاورڈر اس طرح سلکا اس کے اندر ڈالے تاکہ جوٹا مزہ اس کے اندر ازادہ نہیں تو رسوڑا دالنا ہے یہ ڈال دیا اس نہ ڈال دیا میں نے اس کے اندر ڈال دیا ساتھ میں ہری میرسے ہیں کیونکہ بڑھتے ہری میرسے میں نہیں کھاتے پیز میرسے نہیں کھاتے اس لئے میں نے مرسے ثابت اچھو جس کو کھانا ہوگا تو وہ اس کو منسے کو چتاکتا ساتھ کھوٹے گا گوٹ کے پاس کھوٹے گا اور کھا لے گا یہ نمک والا گوٹ ہے اور اس میں مرسے مسالے زیادہ نہیں پڑھو پڑھتے اور پھرسے کے گوٹ میں کھارے مسالے پڑھتے ہیں تو آپ پھرسے کا بھی جو جنائیے گا اب اس میں اگرہ ہوا میرا بھوٹ جو میرے آلویڈی اوپال کے رس ہے وہ ڈال دیتا ہوں یہ میں نے ڈال دیا اس میں میں نے خلدی اور نمک دالا تھا اور ساتھ میں پیاز پیاز کے کیوٹ کٹ کے ایک بڑی پیاس دالا تھا بلکہ دیڑ دیتا لیتی شروع اس کے اندر میں نے مکس کر دی ماشاءاللہ ربارک اللہ رانی آمی شروع ہو گیا یہ میں نے اس کے اندر مکس کر دی اب اس کے اندر جو ساروائی باقی ہے وہ تھوڑی تھی ہے اس کو ایک مکس دیں گے دم کے لیے ساکے ٹاماٹر اور مزید اس کے اندر مل جائیں اور اس کے اندر ہم انشاءاللہ باقی تھی جو ہیں جس میں ادرک ہے کیونکہ یہ ادرک والا گوش بھی ہے اور دھنیا ہے پدینہ ہے وہ تھی جانے ہمارا گوش ماشاءاللہ طبار رضی اللہ دیاد ہو گیا چیزیں پر چکی پھوڑا پانی ہے اور پکے گا اور ہمارا گوش تیار ہو جائے گا اس کے اوپر آپ دانش کر دیں گے اور مزی دیں گے مادر تھا اون کے دو پارٹ میں اس لیے ایک گردی بہت ہی میں اپنے جہا جہا رحم دکھے پانچ منٹ کے لیے اور پانچ منٹ کے بعد پانچ منٹ کے بار میں آیا تاکہ گوش اور ٹامٹر تیار ہو جائیں ہمارا سامان سامان تیار ہو گیا نیمو کا ایک پکڑا پسیدہ سے نکال کے میں نے ڈال دیا تاکہ جب نرم ہو جائے گا تو ہم نشوڑیں گے ادرت ادرت پٹکڑے لنبے کٹ 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 کے آگر ادرت کے سوپین بیسے بھی چلانے چاہیئے بچوں کو بیدار ادرت ڈال دی اور اب تصریبن اب تصریبن میں نے آنچ کو کم کر دیا اور یہ تیار ہو گیا اس میں نمک کی پھوڑی کی کمی ہم پورا کریں گے یہ نمک پورا ہو گیا تھوڑا سا آئیل کی کمی لگ رہی ہے تھوڑی سی آئیل کی کمی کو بھی میں پورا کروں گا تاکہ یہ بھون جائے یہ بھوننے میں ابھی بھونے گا وقت کا کم یہ آئیل کی پھوڑا کر چپکا گیا اور اگر اس سے زیتون کا تیل دال سکتے ہیں تو زیتون کا تیل دالیں اور یہ ہمارا ادرت والا نمکین گوش پشاوار والا اور ہرگو والا ترکی ترکوں کا رمض اللہ تیار ہو جا ڈالیش کے لئے اوپر دھنیاں ڈالیں گے اور دو چار پکتے یہ میرا دھنیا کھینکی سے کٹ کے اور دو چار پکتے پودینے کے پھوڑو کے لئے دالوں گا اور ہمارا ادرت والا یاد یہ میں نے دھنیاں ڈال دیا چار پکتے ایک بن سل کے چار پکتے پہنچ پکتے پھوڑو کے لئے پودینے کے ڈال دیئے الحمدلللہ زباددست یہ نمکین گوش آپ کا تیار ہو گیا چولے کو میں نے تقریبا بن کر دیا اور میرا گوش تیار ماشاءاللہ سبارک اللہ آپ اس پہ نمونی توڑ لیں اور مدے لیں اور نوٹ فرمائیں مجھے دعاوں میں یاد رکھئے بقریز میں جب آپ گوش کھائیں ترہ ترہ کی گوش بنائیں انشاءاللہ سمام طریقے میں آپ سمجھا دوں گا سکا دوں teéri پیوش چکا دوں تیار چکا دوں ملونی سمجھے پیوش پیوش سمجھے